موسیقی آپ میں سے جو بھی حباب یہ چاہتے ہیں کہ درود شریف کی برکت والی دعا میں خصوصی طور پر نام لے کر ان کے لئے دعا کی جائے تو آپ اپنا نام ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بھیجیں تاکہ آپ کا نام لے کر خصوصی طور پر آپ کے لئے دعا کی جا سکے اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے نسنا ہو ہمارے اس چینل پر روز مردہ سبسکرائب کی برچی ہوئی تعداد سے اس پاتھ کا اندازہ لگانا بالکل بھی مشکل نہیں ہوتا کہ آپ ہمارے چینل کو کس قدر پسند فرما رہے ہیں اور آپ ہماری ویڈیوز ہمارے وظائف کو کس حد تک لائک اور شیئر کر رہے ہیں آج کی ویڈیو بہت خاص ہے اور یہ میرے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اکثر اوقات انسان دعائیں کرتا ہے لیکن اس کو بضائر اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں نظر آتا کہ اس نے جو اللہ پاک کی ذاتِ عالی سے مانگا ہے وہ اس کو ملا ہے یا نہیں اور اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں اس مقصد میں ہمیں کامیابی نہیں حاصل ہوتی ہمیں بہت ساری بہنوں اور بھائیوں کی طرف سے میسیجز محصول ہوئے ہیں جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اور ہم بہت زیادہ مایوس ہو گئے ہیں نا امید ہو چکے ہیں تو ان تمام بہن بھائیوں سے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ پاک کی ذاتِ عالی سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہئے اللہ پاک کی رحمت بہت وسیح ہے اللہ پاک نواز میں کے بہانے روڑتے ہیں ہمیں صرف مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ورنہ اللہ پاک تو بہانے بہانے سے عطا کرتے ہیں کوئی پتہ نہیں اللہ پاک کو ہماری کانسی عدا پسند آ جائے تو اس پر اللہ پاک ہمیں دینے والے اگر بن جائیں تو کوئی کائنات کی کوئی شعبی اللہ پاک کو روک نہیں سکتی اور جب کوئی انسان اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے تو پورے یقین کے ساتھ میں یہ بات کہا سکتا ہوں اور میں اس کی گارانٹی دیتا ہوں کہ کوئی اللہ پاک کی ذات عالی سے مانگتا رہے تو وہ دن دور نہیں کہ جب اللہ پاک اس کی ہر قسم کی جائز حاجت مراد اور تمنا کو پوری نہ فرما دیں کیونکہ اللہ پاک وہ ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے اور پوری کائنات کیا کوئی بھی حصہ کوئی بھی شعب اگر انسان کو وہ دینے چاہیں یا پوری کائنات کسی ایک انسان کو دینے چاہیں تو بھی اللہ پاک سے کوئی پوچھنے والا کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے اس لئے ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہئے کیونکہ مایوسی گناہ ہے اور مایوسی کو کفر کے درجے میں بھی سمجھا جاتا ہے اس لیے کبھی بھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں اپنے عمال دیکھنا چاہیے کہ ایسے کون سے عمل مجھ سے صادر ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہوتی ہم اپنے عمال کو درست کریں اور اس کے بعد ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں جب دعا کریں گے تو میرا اللہ پاک انشاءاللہ ہاتھ چھوڑنے سے پہلے پہلے ہی ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائے گے تو آج کا عمل بہت خاص ہے اور اس عمل کے بعد انشاءاللہ جو بھی دعا مانگی جائے گی میرا اللہ پاک اپنے رحیم اور کریم ہونے کے صدقے آپ کی ہر قسم کی جائز حاجت کو پورا فرمائیے تو اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ مجرب عمل کیا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ پریشانی یا کوئی بیماری ہو یا کسی بھی قسم کے شرعی مسئلے کے بارے میں آپ حل جاننا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں فیس بک پیج پر میسیج کیجئے فیس بک پیج کا نیک دسکرپشن میں موجود ہے اس کے علاوہ آپ ہمیں ویڈیو کے نیچے بھی کومنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ آپ کے مسئلے کا حل جل سے جل آپ کو فراہم کیا جا سکے آج کی اس مجرد اور عظمدہ عمل کی طرف جانے سے پہلے تمام احباب سے گزارش ہے اسواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے ایسے تمام بہن بائی کے دن کو یہ شکایت ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ان تمام بہن بائیوں کے لیے یہ خاص عمل ہے اور اس عمل سے پہلے آپ سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی سب سے پہلی اور سب سے بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہوتا ہم یقین کئی اور ہمارا دل بیٹھا ہوا ہوتا ہے یقین ہمارا کئی اور کا ہوتا ہے اور دعا ہم اللہ پاک سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک بادشاہوں کے بادشاہ ہیں تو وہ غفلت والی دعا کو کیسے قبول کریں ایک مشاہدے کے تحت بات ہے کہ کوئی انسان ہو اگر اس کے پاس کوئی شخص آئے اور وہ اس سے کہے کہ مجھے تجھ سے فلان کام ہے میں تجھ سے فلان کام حل کروانا چاہ رہا ہوں لیکن اس کا رویہ اس کا لہجہ اور اس کے علاوہ بھی وہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا بھی ایسے انداز سے ہو کہ جس شخص سے اس کو کوئی مقصد ہے اس کے گران گزرے یعنی اس کو ناپسندیدہ ہو تو کیا وہ اس کی بات کو مانے گا ایک انسان نہیں مانتا جو کہ اپنے برابری کے انسان کی بات کو نہیں مان رہا تو کیا وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہماری ایسی کوتائیوں پر بھی اور ہمیں مانگنے کا طریقہ آتا ہی نہیں ہے تو اس طریقے سے ہم مانگ رہے ہوں تو کیا ہماری دعاوں کو قبول کرے گا اس لیے سب سے پہلے مانگنے کا طریقہ مانگنے کا ڈھنگ ہمیں آنا چاہیے کہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگ رہے ہیں کہ جس سے انبیاء اکرام نے سوال کیے تو وہ بھی گڑ گڑا کر رو رو کر سوال کرتے رہے وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہمارے نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے سے یہ کائنات بنائی جئی وہ بھی جب اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے تو رو رو کر دعا کرتے تھے اس کے بعد جو صحابی تھے ان کے بھی ایسے قصے ہیں کہ وہ اتنا روتے تھے کہ ان کے چہرے پر ان کی آنسوں سے نشان بن گئے تھے کیوں روتے تھے اللہ پاک کی ذاپ کے ڈر سے روتے تھے حالانکہ انہیں دنیا میں ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنتی ہونے کا جنتی ہونے کی بشارت سنا دی گئی تھی لیکن پھر بھی حضرت سیدنا سندھی کی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کاش میں کسی درخت کا پتہ ہوتا کاش میں کسی بکری کے جسم کا بال ہوتا آج ہم میں سے ہر انسان دیکھ لے کہ ہم کتنا چڑ چڑ کے بولتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں حالانکہ وہ جنہیں دنیا میں جنت کا سرٹیف ٹیک مل گیا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش میں بکری کا بال ہوتا اللہ پاک ہم سب کو سمجھتا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق تیاری کرتا فرمائے بات لمبی ہو رہی ہے عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ وضو کریں جب کسی نماز کے لیے کریں یا بیسے کریں جب بھی آپ نے وضو کرنا ہے تو وضو کرنے کے بعد آپ نے مسنون دعا جو ہے وضو کی وہ پڑھنی ہے اشہدو اللہ الیہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو ان محمد عبدہ رسول اللہم مغفر لی ذنبی و وسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی یہ آپ کو بہت آسانی مل جائے گی انٹرنٹ سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو جو نماز کی کتابیں ہیں ان میں بھی یہ دعا مل جائے گی اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے شہادت دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو اوپر اٹھانا ہے آسمان کی طرف بلند کر کے چاہے آپ کمرے میں ہوں مسجد میں ہوں جہاں کہیں بھی ہوں آسمان کی طرف بلند کر کے اوپر کی طرف دیکھ کے آپ نے تین مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھنا ہے اس کے بعد ایک مرتبہ قرآن پاک کے معلوم نمبر تیس کی سورہ ہے سورة القدر اس کو آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے اور آخر میں پھر آپ نے تین مرتبہ درود عبرہیمی پڑھ کر جو بھی نماز ہو جس وقت کی وہ نماز پڑھنی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے خصوصی طور پر اپنے مقصد میں کامیابی کے لئے دعا کرنی ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ نے تازہ وضو جب بھی وضو کریں تازہ کریں یعنی نیا وضو کریں اس کے بعد آپ نے مسنون دعا وضو کی کرنی ہے اور دعا پڑھنے کے بعد آپ نے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو اوپر کی طرف اٹھا کر اسمان کی طرف دیکھ کر تین مرتبہ درود شریف کوئی سبھی وقت کی مناسبت سے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ قرآن پاک کے پارہ نمبر تیس کی سورہ ہے سورة القدر اس کو ایک مرتبہ اور آخر میں پھر تین مرتبہ درود شریف کوئی سبھی پڑھ کر جو بھی نماز آپ نے پڑھنی ہے یا جو بھی عمل کرنا ہے اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے بارگاہِ الہی میں خصوصی طور پر دعا کرنی ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی ہر قسم کی جائز حاجت کو پورا فرمائیں گے اور آپ کی ہر دعا کو انشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائیں گے دعا قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ پاک کے اختیار میں ہے کہ اللہ پاک کو کوئی پابند نہیں کر سکتا کہ وہ ان کی دعاوں کو قبول کریں اس لیے جب بھی اللہ سے دعا کریں تو خشو اور خضو کے ساتھ آجزی اور انکساری کے ساتھ کریں تاکہ ہماری دعا قبول ہو کیونکہ اللہ پاک آجزی اور انکساری کو اور خشو کو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو میری ذات پر کتنا یقین ہے جو مجھ سے مانگنے آیا ہے کوئی کافر بھی اگر یقین کے ساتھ دعا کرے تو اللہ پاک اس کو بھی اگر پوری دنیا دیں تو اللہ پاک سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ اللہ پاک صرف اور صرف یقین دیکھتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ انسان کتنا متقی کتنا پریزگار ہے یا کتنا گناہگار ہے وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنے یقین کے ساتھ اور کتنے آجزی اور انکساری کے ساتھ مجھ سے سوال کیا ہے اور اب پھر جس آجزی و انکساری کے ساتھ اس نے مجھ سے سوال کیا ہے اسی کے بقدر اس کو اس دعا کا سیلا بھی ملے گا اس لیے جب بھی دعا کریں تو پوری آجزی و انکساری کے ساتھ کریں تاکہ اللہ واقع ہماری اس دعا کو قبول فرمائے امید ہے آپ کو ہماری آج کیلئے ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ اجاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرنڈ لسٹ میں مجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور ان کی دعاوں میں آپ کو بھی پورا پورا حصہ مل سکیں انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی